تو اچانک ازان کی آواز آئی اور ہم نے دیکھا کہ آرتی پنڈڈرپ سائلنٹ ہوا اور آرتی روک دی گئی ہم دیکھتے رہے آزان ہونے کے بعد آرتی پھر سٹارٹ ہوئی ہم نے سوامیتی سے کہا کہ ابھی ہم سوامیتی نماز کے لیے جانا چاہتے ہیں وہ بولے آپ جائیے ہم چلے کے مسجد میں بغل میں مٹھ کے بغل میں بہت بڑی مسجد ہے پراشین مسجد اس مسجد میں جب ہم گئے ہم نے وہاں نماز عدا کری تو وہ بات ہم نے وہاں کے امام کو سنایا کہ وہاں پر ایسے ایسے ہو رہا تھا اور ایسے ہی آزان کے بعد وہ لوگ ایک دم ریسپیکٹ کیے ڈپنڈڈرپ سائلنٹ ہو گیا آرتی روک دی گئی تو وہ بولے کہ امام صاحب یہ تو یہاں کا پرنپرا ہے تو ہم کو بہت اچھا لگا یہ ایک بات اس لیے آپ سب کو سناتے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کا ریسپیکٹ کرنا چاہیے ایک دوسرے کا ریسپیکٹ کرنے سے آپ ہمارا کریں گے ہم آپ کا کریں گے اس سے ہمارا دیش کی مضبوطی ہوگی ہمارا دیش آج اسی چیز کے لیے ہم کو مضبوطی کی طرف لے کے جانا ہوگا جس طرح سے ہمارے دیش میں ابھی تو بہت دن ہو گئے آپس میں جھگڑا نہیں ہوتا ہے مگر ہمارے ایک سردھرن سنسد کی ہماری دھرن گروہ کی دلی میں ایک ٹیم ہے جب بھی کہیں ہندو مسلم فساد ہوتا ہے تو وہ ٹیم وہاں چلی جاتی ہے ابھی مضبوطنگر کے اندر رائٹس ہوا تو سارے دھرن گروہ ہمارے جو سردھرن سنسد میں ہے بڑے بڑے دھرن گروہ جیسے ہی فساد ہوا سارے دھرن گروہ ہم وہاں چلے گے کرفیو لگا ہوا تھا وہاں جاتے ہی وہاں پر انہوں نے سارے کمیلیٹی نے ویلکم کرا اور وہاں کرفیو بھی ختم کر دیا وہاں نے کہا کہ آب آب آگے اب یہاں کوئی جھگڑا ہی نہیں ہوگا اس دن سے آج تک وہاں جھگڑا نہیں ہوا اسی طرح سے راجستان ہو کہیں پہ بھی ایسے ہم لوگ جاتے ہیں اس سے ہم بھائی چارگی پیدا کرتے ہیں ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم لوگ بھارت اور بھارتی اتا ہمارے مند میں ہمیشہ رہنا چاہیے ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں ہمیں ایک دوسرے کا سمان کرنا چاہیے یہی ہمارا سب کا پیغام ہے آپ کو بڑی حیرانی ہوگی ایک بات کہوں کہ ابھی کچھ دنوں پہلے ہمارے بھائی اندریش کمار جی انہوں نے ہم لوگ ایک پروگرام میں تھے ہریانہ میں تو کہلے گے مجھے آپ سے بات کرنی ہے ہم لوگ بیٹھے مجھے نہیں معلوم تا یہ کیا بات کرنی ہے اجانکہ یہ بولے کہ ایسا لگتا ہے کہ دیش کے اندر کچھ آشانتی ہو رہی ہے ہو سکتا ہے کہ ہندوستان پاکستان کا جنگ ہو سکتا ہے اور ان کو کہیں سے کوئی خورت تھی میرے کو بھی اسی طرح کا خواب آیا تھا اسی طرح سے ایک ایسٹرولوجن نے کہا تھا کہ ہندوستان پاکستان کی جنگ ہونے کے آثار لگ رہے ہیں تو آپ نے آپ حیران ہوں گے یہ سن کر خاص طور پر مسلمان بھائی میرے یہاں بیٹھے ہیں کہ یہ آر ایسس کے آدمی ہے اور کیا کہا ہوں نے اس سے کہ امام صاحب ہم کو کوئی ایسا منتر بتاؤ کہ جس سے کی جو ہے شانتی بن جائے پاکستان ہندوستان کا جنگ نہیں ہونا چاہیے ہمارا سب کا بھلا ہونا چاہیے تو ہم نے کوئی منتر بتایا اس کا نام آیت آیت کریمہ آیت کریمہ کے لیے پورے دو سال ہو گئے ہیں لگ بھک میں پورے بھارت کے اندر بیس کروڑ آیت کریمہ کا منتر انہوں نے خود خود بھی جبا اور دوسروں کو بھی جبایا اسی طرح سے سناتنی کا منتر بھی خود بھی جبا کچھ بھی اور بھی اسی طرح سے انہوں نے ایک شانتی کا اور دیش کے اندر آپس ہی اور دونوں دیشوں کی بیچ میں اچھی جنگ نہ ہو اس کے لیے آپ نے ایک پریاس کیا تو اچھی چیز بات کو اچھا کہنے کے لیے ہمارا مقصد یہی ہے کہ اچھی بات ہونی چاہیے اچھا پیغام جانا چاہیے چونکہ آج بہت سے لوگ ہیں جو مسلمانوں کو گندی ریگا سے دیکھتے ہیں آج مسلمان کو داڑی ٹوپی والے کو کہتے ہیں آتکوادی ہے کوئی کچھ کہتا ہے اس طرح کی جو فسادات ہوتے ہیں ہمیں ان سے بچنا چاہیے چونکہ چند لوگ ہر سماج میں خراب ہوتے ہیں ان کی وجہ سے سارا سماج خراب ہوتا ہے ایسا نہیں ہے ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے ہم سب ایک ہیں ہمارا یہی پیغام ہے آج یہاں آنے کا مقصد بھی ہمارا یہی ہے کہ ہم آپسی بھائی چار کی ہماری بنی رہے اور اس سے ہمارا دیش مضبوط ہوتا ہے ہمارا گھر مضبوط ہوگا ہمارا دیش مضبوط ہوگا تو ہم سب مضبوط ہوں گے سب ترقی کریں گے اور میں اپنی بات کو یہی ختم کروں گا زیادہ بات نہیں کہہ کر میں اپنی بات کو یہی ختم کرتے ہوئے میں اورگنائزر کا خاص طور پر دوبارہ سے شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہم سب لوگوں کو یہاں بلا کر اور جس طرح سے یہاں ایک بھائی چارگی کے لیے ہندو مسلم محبت عیسائی کرشنر جو بھی کمیونٹی کے بیچ میں ایک کام کیا ہے یہ نیکی ہے یہ عبادت ہے اور یہ عبادت جو ہے ضائع نہیں جائے گی کشنہ مورتی اس کا بہت بڑا علام ملے گا کیونکہ یہ نیکی ہیں اور پچھلے بار یہاں مینگلور آنے کا موقع ملا تھا ابھی ہمارے کمیشنر صاحب آنے والے ہیں ہمارے چندر شکھر جی جن سے میرا تین چار سال سے بہت اچھا سمبند ہے وہ میرے پاس ہمیشہ دلی آتے ہیں پچھلی بار یہاں پر عبد الملک دینال کی جو یہاں پر زیارت ہے وہاں پر آنے کا موقع ہوا تھا اور یہاں پر آکے اچھا ہم کو لگا تھا مینگلور ایک بہت اچھی جگہ ہے یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں بہت محبت کے لوگ ہیں اب انشاءاللہ ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں اور آپ سب سے امید یہ کریں گے کہ انشاءاللہ اس مینگلور کو کبھی بھی ہندو مسلم رائٹس یا کوئی بھی دھرموں کا رائٹس یہاں نہیں ہوگا تو ختم کرتے شکریہ